اعوہ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائل نے سوال کیا کہ حضرت کچھ جگہ میں دیکھنے میں آیا کہ کوئی انسان خوت ہو چکا تھا وہ دوبارہ کسی انسان کی روح میں جسم میں اس کی روح ہو آگئی ہے وہ یا کہ اس نے دوبارہ جنم لے لیا ہے کیا یہ عقیدہ رکھنا درست ہے ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی عقیدہ رکھتے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے دیکھئے حضرات شریعت کے اعتبار سے یہ سوچ رکھنا کہ ایک روح دوسرے جسم میں آ سکتی ہے اگر نیک روح ہو نیک انسان کی روح ہو تو انسان کے جسم میں آتی ہے اور اگر بدکار کی ہو دو جانوروں کے جسم میں پیوست کر دی آتی ہے یہ عقیدہ رکھنا بلکل کفر ہے شریعت کے اعتبار سے اسے آواغون کہتے ہیں آواغون مانیں دوبارہ جنم لے لینا کسی انسان کی روح کا دوبارہ کسی دوسرے انسان میں یا جانور میں داخل ہو جانا اور قرآنی بات بتانا یہ آواغون شریعت میں ماننا کفر ہے اللہ تعالی ہر انسان کو ایک مرتبہ زندگی دیتا ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامتی تبعثون پھر بے شک تم سب کے سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے جس انسان نے جو عمل کیا ہوگا اس کا حساب دینا پڑے گا اگر دو دو تین تین بار جنم مان لیا جائے تو بتائے کون سا حساب دے گا پہلا کے دوسرا کے تیسرا لہذا بتا چلا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے صدر الشریعہ ودر طریقہ حضرت اللہ مہ حمجد وعازمی علیہ الرحمن اہل حصے میں باہر شریعت میں صفحہ نمبر ایک ستیس پر اشاہ فرماتے ہیں کہ آبا گون یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان مرنے کے بعد اس کی روح دوسرے انسان میں آ جاتی ہے یہ دوسرے جانور میں آتی ہے یہ بالکل کھل ہوئی گمراہی ہے اور یہ کفر ہے لہذا یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے ہر انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے لیکن اعتراض یہ تھا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جیسے غرمسلیموں میں ہوتے ہیں کہ وہ پرانی باتیں بتاتے ہیں پرانی باتیں بتاتے ہیں لیکن وہ روح نہیں ہوتی پہلی والی بلکہ ان کے اندر کوئی شیطان گھسکا یا جنات گھسکا پرانی باتیں چھوٹی موٹی لوگ کو بتاتا جاتا ہے اور لوگ میں گمراہیوں پڑ جاتے ہیں اللہ فرمائے السلام علیکم واللہ تعالی علیہ السلام